بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین کرام حاضرات کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے دوستوں ایک بہت ہی آسان پری کا عمل ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے آج کا عمل بہت ہی پاورفل ہے یہ ایک نیک پری کا عمل ہے اس پری سے آپ دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی یہ پری آپ کو منٹوں میں کر کے دے دے گی بس شرط یہ ہے کہ آپ کا کام آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے کوئی بھی ناجائز کام یہ پری نہیں کرے گی یہ پری صرف اور صرف آپ کے جائز کام ہی کرے گی اس عمل کو مسلم بھائی اور غیر مسلم بھائی بہن سب ہی کر سکتے ہیں عورت مرد کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستوں اس عمل کی ایک بات آپ کو بتا دیں کہ یہ پری آپ کے پاس زیادہ دیر نہیں رکے گی یہ پری بس ٹیمپریری ہے کچھ مقرر وقت کے لیے ہی یہ پری حاضر ہوتی ہے اور آپ کا کام کر کے چلی جاتی ہے اس پری کو آپ ہمیشہ کے لیے کابو نہیں کر سکتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ اپنے کام سوچ کر رکھیں جو بھی آپ نے اس سے کروانا ہے پری کی حاضری کے بعد آپ کام سوچنے لگیں تو یہ اسی چکر میں آپ کا سارا وقت ضائع ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں یہ پری بس کچھ وقت کے لیے ہی رکے گی سوچنے میں وقت نہ خراب کریں جلدی سے اس پری کو اپنے کام بتا دیں اور جب بھی آپ کو یہ ضرورت ہو تو اس پری کا یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے انصار آپ کر کے پری کو حاضر کر سکتے ہیں یہ فوراں آپ کے کام کر دے گی اور اس کا وقت ہوتے ہی یہ گائب ہو جائے گی تو حاضرات آپ ویڈیو کو پورا غور سے دیکھیں اور عمل کو اچھی طرح سے سمجھ کر کریں اور عمل کی اجازت ضرور لیں اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں حاضرات یہ ایک نیک پری کے نیک عمل ہے قرآن پاک کا وظیفہ ہے کوئی ڈر خوف نہیں ہے پرہیز آپ کو شراب تمباکو ان سب چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے تاکہ عمل میں کامیابی آسانی سے مل سکے یہ پری آپ کے ہر کام کرے گی جائز کام کوئی بھی ہو یہ پری اسے فوراں کر دے گی اس عمل کو شروع کرنے کا دن اور وقت دونوں مقرر ہے مقرر دن اور مقرر وقت پر ہی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اس عمل کو آپ بدھوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور نسفل لیل سے پہلے کرنا ہے پاک صاف غسل کر کے وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کریں عمل کے دن صبح یعنی بدھوار کے دن صبح میں سوہ تین کلو میٹھے چامل بنا کر آپ لوگوں میں پڑوسیوں میں تقزیم کر دیں اور ایک سو دس روپے گریب کو صدقہ ضرور کریں کسی بھی پاک صاف کمرے میں بکھور جلا کر خوشبودار کر لیں ایک کوئلے سے حسار لگا لیں اور اس میں سفید کپڑا بچھا کر تھوڑی سی مٹھائی اور اگربتی جلا لیں اور بیٹھ جائیں اور سات بار آپ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور اس کے بعد گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھیں اور ایک ہزار ستر مرتبہ یا ودودو یا فعالو یا ودودو یا فعالو یا ودودو یا فعالو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین بار سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور گیارہ بار درودِ ابراہیمی پھر سے پڑھنی ہے اس عمل کو آپ مسلسل گیارہ دن تک کریں گیارویں دن کا عمل تمام ہونے کے بعد ایک خوبصورت پری اپنی اصلی شکل میں ویسے تو پرییاں کسی خوبصورت لڑکی کی شکل میں حضیر ہوتی ہے اکثر مگر یہ پری آپ کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی کیونکہ یہ پری آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی یہ کچھ مقرر وقت کے لیے آئے گی اور پھر واپس گائب ہو جائے گی تو آپ اس پری اس پر سلام بولیں اور جلدی سے اپنے سارے کام اسے بتا دیں باتوں میں وقت زائر نہ کریں کیونکہ یہ پری بہت جلدی گائب ہو جائے گی آپ کا کام کر کے کچھ وقت میں یہ پری گائب ہو جائے گی یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اس عمل کو کرتے ہی آپ کی تقدیر بلند ہو جائے گی کسمت چمک جائے گی آپ کے سارے کام بن جائیں گے آپ کی ہر دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گے دوستوں اگر آپ سبھی حاضرات کو ہمارا آج کا عمل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو برائے مہربانی لائک کریں شیئر کریں اور اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل اسلام والے کو سبسکرائب کر لیں اجازت چاہیں گے آپ سے خدا حافظ